حضرت جگر مرادبادی نے پیغام بیجا جگر مرادبادی بہت بڑے شاعر تھے ان کے سامنے کسی شاعر کی شاعری چلتی نہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ شراب بہت پیتے تھے ایک صاحب تھے خاضر عزیز الحسن مجزود یہ ڈفٹی کلیکٹر تھے انگریزوں کے زمانے میں بہت بڑے آفیسر تھے اور وہ بھی ہیٹ لگاتے تھے پینچر پہنتے تھے انگریزوں مالا ہیٹ بہت بڑے آفیسر تھے ڈفٹی کلیکٹر ہونا اس وقت انڈین آدمی کے لیے آخری چیز ہوتی تھے کوئی انڈین شخص کلیکٹر نہیں بن سکتا جو سب سے اونچا ہوتا ملتا تھا وہ ڈفٹی کلیکٹر اللہ نے زندگی کی قسمت پلٹی اور ان کو حضرت تھانگی کے ہاں جانے کا موقع مل گیا حضرت تھانگی نے پہچان لیا یہ اللہ والے پہچانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ کیا پوٹنشل ہے اس میں کیا صلاحیت ہے یہ کیا جوہر ہیں اللہ ہمارے ہیٹ کو اور پینٹشل کو نہیں دیکھتے اندر کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم لوگ جو اندھے کانے لوگ ہیں وہ اوپر کی لباس کو دیکھتے ہیں چنانچہ حضرت نے توجہ کی اور انہوں نے اپنے آپ کو پہلی ملاقات میں حضرت کے حوالے کر دیا کہ بس جو آپ کہیں گے وہ میں کرتا چلا جاؤں چنانچہ حضرت کے خلافہ میں سب سے اونچہ مقام حضرت خازہ مجذوب کا مانا جاتا ہے عالم نہیں تھے مولانا نہیں تھے حافظ نہیں تھے قاری نہیں تھے اس زمانے کے انگلیزی پڑھے ہوئے ڈپٹی کلیکٹر تھے لیکن حضرت مولانا دلغری پھول پوری ہوں یا حضرت مولانا شفی صاحب مفتی شفی صاحب ہوں یا محیو السنہ حضرت مولانا شاہ بلالوحق صاحب ہوں یہ تینوں خلافہ ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرواتے تھے یہاں تک کہ حضرت مولانا بلالوحق صاحب نے حضرت تھانوی کی وفات کے بعد حضرت خازہ عزیزی مجذوب کو اپنا شیخ مانا جگر مولانا بادی مرہوم کو اور مجذوب صاحب کو بہت گہرہ تعلق تھا مجذوب صاحب کی نظر جگر پر پڑتی تھی کہ جگر واقعی جگر والے ہیں بہت خوبیوں والے انسان ہیں ایک مصیبت ہے کہ ذرا شراب کی لٹ لگی ہو تو انہوں نے چیچا جگر کو کہ بھئی ایک بار آپ چل کے تو دیکھو تھانا بابن چل کے چلو میرے حضرت کے پاس چلو تو جگر نے کہا کہ مجذوب صاحب آپ کی زندگی میں جو زبردست تبدیلی آئی ہے اس کو میں کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور میرا دل بہت لچا رہا ہے کسی اور سے کہنے نہیں کہوں گا آپ سے کہتا ہوں میرا دل بھی اسی شخصیت کے پاس جانے کا بہت چار آئے جس نے آپ کو اندر باہر سے بدل دیا تو مجذوب صاحب نے کہا کہ یہی تو میں بھی چاہتا ہوں چلو پھر میں لے کے چلتا ہوں تو جانتے ہیں جگر صاحب نے کیا کہا یہ سچے لوگ تھے جگر صاحب نے کہا بھئی میں چلنے کو تیار ہوں لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں ایک دن تو کیا چند گھنٹے بھی شراب پیا بغیر گزار نہیں سکتا اب بتاؤ اس مو کو اور سعادت کو لے کر کیسے جاؤں تو مجذوب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں حضرت کے پاس جاتا ہوں اور پوچھ کے بتاؤں مجذوب صاحب آئے اور حضرت تھانلی کے پاس آئے اور کہا کہ جگر سے تو آپ واقفی ہیں وہ آنا چاہتے ہیں آپ کے پاس بس ایک ہچ کے چاہت ہے وہ کہتے ہیں کہ شراب کے عادت چھوٹتی نہیں اور میں وہاں شراب پیوں خانقہ میں یہ مناسب نہیں چاہے جواب دیا حاکیم الامت نے اللہ اکبر کہا مجذوب صاحب ان سے میرا سلام کہیے اور ان سے کہیے کہ میں ان کو خانقہ میں نہیں ٹھراؤں گا میں اپنے گھر میں ٹھراؤں گا میرے ذاتی مہمان بنیں گے اور چوبیس گھنٹے میں جس وقت جاہیں وہ شراب پیئیں کوئی پابندی نہیں یہ ہے دعوت و تبلیغ جس کا ڈنڈا لیے ہم گھونگتے ہیں یہ ہے دعوت چنانچہ جب جس وقت جگر صاحب سے مجذوب صاحب نے یہ کہا وہ رو پڑے رو پڑے اور کہا اب بھی اگر میں نہ جاؤں تو مجھ سے بلکھر کوئی کمی نہ نہیں چنانچہ آئے حاضر ہوئے اور سامان میں شراب کی بطل چھپا کر لائے حضرت تانوی کو پہلے سے اطلاع تھی حضرت نے اپنے گھر میں باقیدہ ان کا انچزام کر دیا ایک شخص کو معمور کر دیا کہ دیکھ بھال کرتے رہنا اور اس کو سمجھا بھی کچھ دیا اور بہت اعزاد و اکرام کے ساتھ جگر صاحب کو کہا کہ اب آپ قیام فرمائی شام ہو گئی ہے رات کا کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد عبران فرمائیے کل ملقات صبح جو ملقات ہوئی پہلے مجدوب صاحب سے تو مجدوب صاحب نے کہا کہ حضرت نے خصوصی طور پر اگر بلا لیا تو ہو سکتا ہے کہ فجر کے بعد ہی جانا پڑ جائے جگر صاحب اشارہ سمجھ گئے جگر صاحب سمجھ گئے کہ مجدوب صاحب کہنا ہی چاہ رہے ہیں کہ اگر ابھی گھنٹہ دو گھنٹے پی ہیں پہلے پی ہیں تو میں کوئی بہانہ کر دوں گا حضرت سے یا کہہ دوں گا کہ تھوڑی دیر کے بعد بلا لیجئے گا ابھی فورن فجر کے بعد نہ بلائیے تو جگر صاحب سمجھ گئے کہنے لگے ساقی نے محبت کی وہ میں پلا دی ہے